رشن آرمی کی سیٹلائٹ ہمیں جاری کی سیٹلائٹ تصویروں سے کیو کے پاس روس کی پوزیشن کا ہوا خلاصہ کیو کی طرف تیزی سے مارچ کر رہی ہے رشن آرمی روس یوکرین کی جنگ میں نیٹو کی انٹری نیٹو کے تیز دیشوں کی بیٹھک میں فیصلہ آرٹیکل پانچ کا استعمال کر روس کے خلاف ید میں یوکرین کی مدد کرے گا نیٹو یوکرین کے پاڈر پر جائے گی نیٹو سینہ پوٹن کی ایٹمی دمکی کے بعد امریکہ کا بڑا ریاکشن بائیڈن نے امریکہ کے نیوکلئر کمانڈ کو ہائی الرٹ پر رہنے کا آدیش دیا وائٹ ہاؤس نے جاری کیا بیان دنیا کو پرباد ہونے کے لیے چھوڑ نہیں سکتے نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر ابباز یہاں 120 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں آج جنگ کا ہے چھٹا دن لگاتار وناش جاری ہے جنگ جاری ہے میرے ساتھ اس خاص پیشکش میں میرے سیوگی روی مشرا بھی موجود ہیں اور آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس مہا ید سے جڑی ٹاپ ہنڈٹ خبریں روس کے راشپتی ولادی میر پوتن کی ایٹمی بومگ والی دھمکی کے بعد امریکہ کا سب سے بڑا پلٹ وار امریکہ نے اپنے نیوکلئر ہتھیاروں کو ہائی الرٹ پر رکھا امریکی راشپتی بائیڈن نے پینٹاغن کو دیا سبھی ایٹمی ہتھیاروں کو ہائی الرٹ پر رکھنے کے آدیش وائٹ ہاؤس نے کہا امریکہ کا نیوکلئر کمانڈ الرٹ موٹ میں ہے امریکی راشپتی بائیڈن نے بیان جاری کر کہا کہ ہم دنیا کو برباد ہونے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے ہم یورپ کی ہر قیمت پر کریں گے رکھشا روس کی ایٹمی دھمکی پر امریکی راشپتی بائیڈن کا بڑا بیان امریکنز کو نیوکلئر وارڈ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں بائیڈن نے کہا امریکہ ہر حملے کا جواب دے سکتا ہے روس یوکرین جنگ میں نیٹو کی ہوئی انٹری روس کے خلاف ید میں یوکرین کی کھل کر مدد کرے گا نیٹو اب یوکرین کے بارڈر پر سینہ بھیجی جائے گی نیٹو کے تیز دیشوں کی بیٹھک میں ہوا فیصلہ روس کے حملے میں دھماکے سے دہل اٹھا یوکرین کی راجدانی کیو 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 کے رہائشی علاقے میں روس نے کیا زوردار دھماکہ راجدانی کیو کے برویری اور سولیمینگ کا علاقے میں بلاسٹ روس کے حملے کے بعد راجدانی کیو میں لگاتار سنائی دیتی رہی سائرن کی آوازیں یوکرین کی راجدانی کیو میں سنائی دیئے کئی زوردار دھماکے دھماکے کے بعد بنکر کی طرف بھاگتے نظر آئے کیو کے لوگ رشیہ نے کیو پر زبردست مسائل اٹیک کیا روس نے کیو میں زمین سے آسمان میں مسائل اٹیک کیا روس کے ائر ڈیفنس سسٹم نے کیا کیو میں مسائل اٹیک یوکرین کے رادار سنٹر پر روس نے ائر اسٹرائک کیا ہے روس کے حملے میں یوکرین ملٹری کا رادار کمیونکیشن سنٹر تباہ ہوا روس کی ائر اسٹرائک میں یوکرین کے پانچ لوگ گم بھی روپ سے گھائے روس نے یوکرین پر حملے کے بعد خوفناک تصویریں جاری کی تصویروں میں روس کے ہلیکاپٹر یوکرین کے کئی لاکھوں کو نشانہ بناتے نظر آئے روسی ایم او ڈی نے جاری کی حملے کی تصویریں روس کے لیے فیول لے جا رہی ٹرین پر یوکرین نے کیا ڈرون اٹیک یوکرین نے ٹی بی ٹو ڈرون سے ٹرین پر حملہ کیا روسی راشپت پتین کی ٹیبل پر پہنچی یوکرینز باتچیت کی پوری ڈیٹیل روس اور یوکرین میں تین راؤنڈ کی باتچیت کی پوری ریپورٹ پتین کے سامنے پہنچی ریپورٹ دیکھنے کے بعد پتین اٹھائیں گے اگلا قدم یوکرین کے چرنی ہیو میں روس نے کی بھیشن بمباری روس کی بمباری سے پورا چرنی ہیو شہر آگ کے شولوں سے گھرا نظر آئے یوکرینز باتچیت فیل ہونے کے طورت بعد یوکرین کی رازدانی کیو میں روس کا سب سے بڑا مسائل اٹیک روس نے کیو پر ایک ساتھ کئی مسائل داخل یوکرین کے پوچھا میں روس کی سینہ نے کیا سیویلینز پر راکٹ لانچر سے زبردست اٹیک روس کا یوکرین ڈیفنس پر راکٹ لانچر سے اٹیک کار کیو کے باہر روس کی پوزیشن پر امریکہ کا بڑا خلاصہ روس کی آرمی کیو سے بس ستائیس کلومیٹر دور امریکہ نے رشن آرمی کی سٹلائٹ میں جاری کی کیو کی طرف تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے رشنہ یوکرین سے بڑیانسک بندرگاہ پر بھیشن بمباری روس نے بڑیانسک بندرگاہ کو کیا تبا روس یوکرین کے پیچ جنگ پر یو ایس اوفیشلز کا دعویٰ کہا روس نے سو امبار کو یوکرین پر تین سو اسی مسائل داغی ریزیڈنٹ علاقوں کو بنایا نشان سنیوکت رکشہ سنگ میں چین نے بیان دیا کہ نیشیتو دوالی نیتی سے دنیا کو کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا چین نے یوکرین روس کی لڑائی کو نیا کوڈ وار کہا آپریشن گنگا کے تیت رومانیا سے بھارتیوں کو لے کر ایک اور ویمان ممبئی پہنچا ایک سو بیاسی بھارتی اچھاتروں کو لے کر ساتوی فلائٹ رومانیا کے بخارسٹ سے پہنچی ممبئی یوکرین پر اگلے چوبیس گھنٹے بہت بھاری پڑنے والے ہیں روس یوکرین پر فادر آف آل بوم گرا سکتا ہے روس راجدانی کیو پر گرا سکتا ہے یہ خطرناک بوم یوکرین کے نیتاؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نے ایٹم بوم کے بعد سب سے خطرناک مانے جانے والے ویکیوم بوم کا استعمال کیا ہے رپورٹ کے مطابق یوکرین کے سومی علاقے میں ویکیوم بوم کا استعمال ہوا یوکرین کے خارکیو میں روس کی سینہ زبردست بمباری کر رہی ہے خارکیو کے رہائشی کامپلیکس میں روس کی سینہ نے گرائے بوم یوکرین کے خارکیو میں روس کی سینہ نے راکٹ سے بھی اٹیک کیا سیویلینز کی کار کو نشانہ بنا کر روس نے داگے راکٹ روس کے دو مسائل سسٹمز کو یوکرین نے مار گرائیا یوکرین کے بارڈر ایوانکیو سے پچیس کلومیٹر کی دوری پر تینہت تھے سرفیس ٹو ائر مسائل سسٹم روس کی ائر سٹرائک میں یوکرین کا بڑا نقصان اتر پورو کیو میں روس نے کی تابر توڑ ائر سٹرائک روسی حملوں میں یوکرین کی سینہ کو بھاری رقصان بریٹن نے روس کے شپس پر لگائی پابندی اب بریٹن کے پورٹس کا استعمال نہیں کر پائیں گے روسی جہاز بریٹن کے بندرگاہوں پر نہیں رکھ پائیں گے روسی شپ دنیا میں ابھی نو دیشوں کے پاس ہیں خطرناک پرماڑو ہتیار امریکہ بریٹن روس فرانس چین بھارت پاکستان اسرائیل اور اتر کوریا کے پاس ہے ایٹم پھم انیس سو ستر میں ایک سو نبے دیشوں کے بیچ پرماڑو ہتیاروں کی سنکھیا سیمت کرنے کے لیے پرماڑو اپرسار سندھی لاغو ہوئی تھی جس میں امریکہ روس بریٹن فرانس اور چین شامل دنیا میں اب تک دو بار پرماڑو بموں سے عملہ کیا گیا جس میں بھینکر نوکسان ہوا آج سے ستھتر سال پہلے امریکہ نے جاپان کے دو شہروں ہیروشما اور ناگا شاکی پر پرماڑو بم گرائے تھی 6 اگست کو جاپان کے ہیروشما اور 9 اگست کو ناگا شاکی پر امریکہ نے کیا تھا پرماڑو بم سے اولا ایروشما میں اسی ہزار ناگا شاکی میں ستر ہزار سے زیادہ لوگوں کی ہوئی تھی مہد روس پر ہنگری کی پڑی کاروائی اپنے کشیطر سے روس کی آواج جاہی پر لگایا پرتبند روس نہیں کر سکے گا ہنگری کی سیما سے ہتھیاروں کی آواج جاہی میں سمار روس یکرین میں مدیستہ کرانے کو تالیبان دیار تالیبان نے دونوں دیشوں کو شانتی کا آفر دیا اوگست دوہزار اکی سے افغانستان میں تالیبان کرانچ ید کی وجہ سے روس کی آرٹک پر وستہ تحس نیس موسکو سٹاک ایکچینج اگلے پانچ دنوں کے لیے بند ایک سے پانچ مارچ تک موسکو سٹاک ایکچینج میں ٹریڈنگ بند یکرین کی مدد پر روس کا جرمنی پر نشانہ کھا جرمنی کے ادیار ہمیشہ رشن آرمی کے خلاف چلے جرمنی نے ہات وار کی شروعات کر دیا امریکہ سے روس کے راجنائکوں کو باہر نکالنے کا آدیش ساتھ مارچ تک امریکہ سے باہر جائے روس کے راجنائک بارہ روسی راجنائکوں کو امریکہ چھوڑنے کے آدیش روس کے حملے پر یکرین کا جواب یکرین میں نیا ٹرافک روڈ سائن بنا کیا پتین کی نو اینٹری والے سائن بورڈ لگائے گا یکرین پر روسی حملے پولیکر امریکہ نے مدی ایشیا سے بات کی کہا یکرین کے ساتھ کھڑے ہو ایٹنی بلنکن نے امریکہ کے تیس سال کے رشتے کا دیا ہوا یودمیر روس کے نقصان پر یکرین کا بڑا داوار روس کے تیر پن سو سینک مارے انتیس فائٹر جیٹ انتیس ہیلیکاپٹر ایک سوئی کینوے ٹینک آٹھ سو سولہ آرمڈ ویکل چوہتر توپ بائیس مسائل لانچر پانچ ائر ڈیفنس سسٹم تباہ کی روس یکرین وار میں نیٹو کی انٹری روس کے خلاف یودمی یکرین کی مدد کرے گا نیٹو یکرین کی بورڈر پر بھیجے گا سینہ نیٹو کے تیس دیشوں کی بیٹھک میں فیصل ہے اور اس وقت کی ایک تازہ خبر آپ کو بتا دیں راجدھانی کیو کے میئر کی لوگوں کو سلا بیسمنٹ یا شلٹر میں ہی رات بتائیں یہ کہا گیا ہے کیو کے میئر کی طرف سے انہوں نے یہ تاقید کیا ہے کہ اگر سمبھو ہو سکے تو شلٹر میں ہی رات بتائیں یعنی کہیں نہ کہیں کیو کے میئر کا یہ بیان بتا رہا ہے کہ اس وقت کیو میں حالات کیسے ہیں لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلیں اور شلٹر ہوم میں ہی شرن بتائیں اور نیٹو کی روس کو سیدھی دھمکی سائبر اٹیک کیا تو پرینام ہوگا برا سائبر اٹیک کی صورت میں آرٹیکل 5 کا استعمال کریں گے آرٹیکل 5 کا مطلب غیر نیٹو ملک کی مدد کریں گے شرنارتھی سنکٹ پر پولنڈ کا یون میں بیان چھاتروں سمیت یوکرین سے 125 دیشوں کے شرنارتھی پولنڈ آئے روس یوکرین میں جلد ہوگی چوتھے راؤنڈ کی باتچیت بیلا روس پولنڈ بارڈر پر ہوگی اگلی وارتہ تیسرے دور کی باتچیت رہی بے نتیجہ روس اور یوکرین کی جنگ کے بیچ راشپتی زیلنسکی کا بیان یوروپین یونین میں شامل ہونے کو یوکرین تیار میمبرشپ لینے کے لیے زیلنسکی نے اپلیکیشن دی یوکرین کی فاسٹ لیڈی اولینہ زیلنسکا نے بنکر میں پیدا ہوئے بچے کی فوٹو شیئر کر لکھا اس بچے کا جنم کیو میں ایک پوم شلٹر میں ہوا تھا اس کا جنم شانتی پونڈ آسمان کے نیچے پوری طرح سے الک پرستیتیوں میں ہونا چاہیئے تھا اولینہ زیلنسکا نے لکھا کہ ید کے باوجود یوکرین کی سڑکوں پر ڈاکٹر اور دیکھ بھال کرنے والے لوگ موجود ہیں اس بچے کی رکشہ کی جائے گی کیونکہ میرے وطن کے لوگ آپ عوشوس نہیں ہیں سینٹ پیٹرزبرگ میں ید کا ویروت کر رہے لوگوں پر کاروائی پردشن کر رہے لوگوں کو پولیس نے حراست میں لیا یورپ میں سینہ کی تیناتی پر پینٹرگن کا بیان یورپ میں سینہ کی تیناتی پڑھائے گا امریکہ دنیا کے سب سے بڑے منچ پر یوکرین کی امبیسیڈر کا بیان یو این میں یوکرین نے پوتین کی تلنا ہٹلر سے کی کہا پوتین خود کو ہٹلر کی طرح ہی مار ڈالیں گے فنلینڈ نے یوکرین کو بہت بڑی سینہ مدد دینے کا بھروسہ دیا ہے فنلینڈ پندرہ سو انٹی ٹینک ویپنز پچیس سو اسولٹ رائیفلیں یوکرین کو دے گا اور امریکہ کا روس پر ایک اور بڑا ایکشن امریکی ائرلائنز نے روس کے ایرو فلوٹ اور ایس سیون سے سمجھو تا توڑ دیا ہے تو لگاتار امریکہ کی طرف سے قدم اٹھائے جا رہے ہیں ایک طرف سامرک سٹر پر وہی دوسری طرف آرٹھک پتپندھ لگا کر اس طرح کے فیصلے لے کر روس پر تباہ بنایا جا رہا ہے نوروے نے بھی یوکرین کو بڑی سینے مدد دینے کا اعلان کیا ہے روس کے خلاف جنگ لڑنا یوکرین کی مدد کے لیے نوروے دو ہزار ایم سیونٹی ٹو اینٹی ٹینک لانچر بھیجے گا جنگ کے بیچ یوکرین میں دیش بکتی کا جذبہ دکھا کیو کے بوم شیلٹر میں نیشنل اینثم بجایا گیا لوگوں کو نیشنل اینثم کے ذریعے ایک جھٹ رہنے کا سنتیش دیا گیا کیو کے دو علاقوں پروبری اور سولیمونکہ میں روس کے حملے میں پانچ لوگ آئے مسائل حملے میں یوکرین کی سینہ کر ریڈار کمیلکیشن سسٹم تباہ کارکی کے ریائشی علاقوں میں کلسٹر ہتھیاروں کا ہوا استعمال ایک ویڈیو میں کلسٹر پرم استعمال کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ڈونیس کے دکشنی حصے میں عام لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ ویڈیو عام لوگوں نے مدد کی گوار لگاتے ہوئے جاری کیا جس میں ان کے گھروں کی طرف راکٹ داگتے دیکھائی ڈی ایک یوکرین کی سڑک پر گرے روسی راکٹ سے بال بال بچا ناکرک اسی کار کی کیمرے میں ریکارڈ ہوا فیڈیو یوکرین کے مسائل یونٹس روسی ٹینگز اور آرمڈ وییکل کو نشانہ بنا رہی ہیں اور دوسری طرف روس کی گراؤنڈ فورس لگاتار راجدانی کیو کی طرف بڑھ رہی ہے یوکرین کے عادیگاریوں نے ایک ایسے شہر کی گھٹنا کو سوچل میڈیا پر شیئر کیا جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خارکیو میں روسی راکٹ کے حملوں سے درجوں ناکرکوں کی جان چلی گئے روس کے ایسیو ٹھرٹی فور بومبرز خارکیو کشیطر میں اڑان بھرتے دیکھے گئے خارکیو کے گرامی کشیطروں میں لوگوں نے انہیں دیکھا خارکو میں شاپنگ سینٹر ایکویٹر کے پاس بھاری گولی بھاری ہوئی بتا جا رہا ہے کہ یہ شاپنگ سینٹر ایک ٹیکٹر پلانٹ کے پاس تھا جس پر گولی برسائی ہے روسی فورس اب یوکرین میں عام لوگوں کے ذریعے دباؤ پڑھانے کی کوشش میں ہے اس لیے ضروری سامان کے سینٹرز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یوکرین فورس کے بینڈ نے عام لوگوں سے لڑنے کا جوش بھرا اوڈیشا شہر میں گھوم گھوم کر بجایا آرمی بینڈ روس کے راشپتی بلادیمیر پوتن کے آدیش کے بعد روس کی نیوکلئر فورسز بھی تیار اس سنبند میں روسی رکشہ منتری نے پریسیڈنٹ کو سوپی ریپورٹ بریٹش میڈیا کی خوفیہ ایجنسیوں کے مطابق روس کے ٹارگٹ پر بریٹین روس کے پرماڑو ہاتھیاروں کا پہلا ٹارگٹ ہو سکتا ہے بریٹین اور ید پر روس سے اس وقت کی دو بڑی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں یوکرین پر حملے کے خلاف روس کے کچھ سانسد سامنے آ گئے ہیں روس کے کچھ سانسدوں نے ید کے خلاف کھل کر بولا ہے تو دیکھئے روس نے جو اسٹینڈ لیا ہے جس طرح سے یوکرین پر حملہ کیا ہے اب روس کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنے لگی ہیں ید کے خلاف روس کے کچھ سانسدوں نے کھل کر روس کے اس قدم کا کیا ہے ویرود ید کا کیا ہے ویرود یہ اس وقت کی بڑی خبر ہے کیونکہ ابھی تک روس کے اندر سے کوئی آواز نہیں اٹھی تھی ید کے خلاف لیکن اب کچھ سانسد کھل کر پوتن کے فیصلے کا کر رہے ہیں ویرود اور اس بیچ دوسری بڑی خبر ایٹمی جنگ کی آشنگ کا گویچ روس نے اپنا رخ صاف کر دیا ہے روس نے بیلا روس میں ایٹمی ہتھیار تینات کرنے کا فیصلہ لیا ہے حالانکہ اس خبر سے پہلے ہی امریکہ نے بیلا روس میں اپنا دوتاواز بند کر دیا روس کی سرکاری سمجھار ایجنسیز پوتنک کے مطابق روس کی نورڈن اور پیسیفک کمانڈ حملے کے لیے تیار پرماڈو اٹیک کے لیے دونوں ہی کمانڈز کو پوتن کے آدیش کا انتظار روسی نیوکلئر فورسز نے ایٹمی اٹیک کے لیے شروع کی ایکسرسائز میسائلز پر نیوکلئر وار ہیٹ کیے گئے فٹ زیلنسکی کی پور پروکتہ یولیا منڈل کا ٹی وی نائن بھارت پرش پر بڑا دعویٰ کہا پوتن کبھی بھی نیوکلئر بوم کا کر سکتے ہیں استعمال یود کے بیچ یوکرین کے اوکیئر کا شہر کے میئر کا خلاصہ روس نے سومی میں تھرموپینک بوم کا استعمال کیا یہ نون نیوکلئر بوم کی سب سے زیادہ خطرناک کٹیگری ہے زیلنسکی نے قیدیوں کو رہا کرنے کا کیا اعلان جیل سے نکل کر اب روس کے خلاف قیدی بھی جنگ لڑ سکیں گے ان میں ملٹری ایکسپیرینس والے قیدیوں کو ہی چھوڑا جائے ماریوپول شہر میں یوکرین نے روس کے ایک بومبر کو مار گرایا ہے دعویٰ یہ بھی ہے کہ اسی بومبر نے ماریوپول میں چار بم گرایا تھے لیکن یوکرین ناربی نے اسے مار گرایا یوروپین دیشوں کے روس پر لگائے پرتبندوں کو دیکھتے ہوئے روس نے بھی پلٹ وار کیا روس نے دنیا کے چتیس دیشوں کے لیے اپنا ائر سپیس بند کیا ان دیشوں میں جرمنی اور فرانس بھی شام روس کے خلاف برٹین نے اب اپنے بندرگاہوں پر روسی جازوں کی ڈاکنگ پر بھی پرتبند لگا دیا یونائیٹڈ کینگڈم پانیوہن کے سچیو نے پرتبند کا اعلان کیا یوکرین کے خلاف جانی جنگ میں روس نے عزو ساغر میں یوکرین کے بندیانسک بندرگاہ کو نشٹ کر دیا ہے اس نقصان کے بعد یوکرین تک سمدری راستے سے مدد نہیں پہنچ پائی روسی سینکو سے یوکرین کی سینہ کے ساتھ عام جنتہ بھی سیدھے بھڑنف کر رہی ہے یوکرین کے نہتی جنتہ بڑیانسک میں روسی سینکو کو چیلنج کر یوکرین کا جھنڈا لہراتے دی کیو کی طرف سے بڑھتی روسی تھال سینہ کی مدد کے لیے ہیلیکاپٹرز دے رہے ہیں مدد رازدانی کیو کی طرف بڑھتے ایسے ہی ایک روسی کی فیفٹی ٹو ہیلیکاپٹر کو کیو اب لاسٹ میں دیکھا گیا کیو کی طرف بڑھ رہی روسی اٹیکرز بیزائل ہیلیکاپٹر اور پائٹر جیٹس کے یوکرین سے یوکرین دہل رہا ہے کیو کے باہری علاقوں میں روس کی طرف سے ہوایی حملے میں کئی گھر دھست یوکرین کے خارکوف میں چھڑی لڑائی کے پیچ روس کے ایسیو تھرٹی فور ایس نے انٹری کی ہے اور چوتہ ارفہ حملہ شروع کر گیا خارکوف شہر اس سرکوں پر موجود لوگوں نے روسی ایسیو تھرٹی فور ایس نے مچائی تپائی یوکرین میں داخل ہونے والوں میر راستے سے آ رہی دکتوں کو روسی فورس نے کیا دور یوکرین کی طرف سے بڑھنے کے لیے ڈی این آر کی یونٹس نے ارس ہائی پول اور راستے تیار کی ہزاروں کی تعداد میں یوکرین چھوڑ رہے ہیں ناگریک پولین میں شرن لینے والوں کی بورڈر پر لگی بھاری ویر اب تک پانچ لاکھ سے زیادہ لوگ چھوڑ چکے ہیں یوکرین بھارت میں یوکرین کے راجدو ڈاکٹر ایگور پولیخا نے بیان دیا ہے کہ روس اور یوکرین میں جاری مہاید کو مہا دیو ہی شانت کر سکتے ہیں یوکرین کے راجدو ڈاکٹر ایگور پولیخا نے کہا کہ ہم آج کے دن کو بھول نہیں سکتے آج مہا شیفراتری کے دن سب مل کر مہا دیو سے پراتنا کریں کہ ید جلد ختم ہو یوئین مہا سبا کے آپاک وشیش سطر میں لگ بک سو دیشوں کے پرتنی بھی رکھیں گے اپنی بات کل یوکرین پر مسودہ پرستاو پر ہو سکتا ہے مدان بشمی دیش روس کے سینٹرل بینک کے ایسٹ کو فریز کرنے جا رہے ہیں روس کا فورن ایکسچینج ریزرگ چھ سو تیس ارب ڈالر کا ہے امریکہ اور برٹن نے روس کے دو سب سے بڑے بینکوں سبر بینک اور وی ٹی بی بینک پر بین لگایا روس کے باون سنگٹوں کے پانچ سو پچپن لوگوں پر لگا ٹریبل بین امریکہ اور برٹن نے باون سنگٹوں کے پانچ سو پچپن لوگوں پر روک لگانے کے ساتھ سبھی کی سمپتیاں فریز کی جن میں روسی سٹیٹ ڈیوما کے تین سو اکیابن سدہ سے بھی شامل ہیں ڈلی میں کل یوکرین ایم بیسی کے باہر یود میں مارے گئے لوگوں کو دیگئی شردھانجلی کینڈل جلا کر گریف لکھ جلد یود ختم ہونے کی کام نہ امریکی کمپنی میکس آر ٹیکنالوجیز ان کی سیٹلائٹ تصویروں سے پتا چلا ہے کہ روسی سینہ کے جوانوں کا کافلہ قریب چو سٹھ کلومیٹر لمبا ہے یوکرین کے انٹونو ہوای اڈے کے پوروی کنارے سے آگے بڑھ رہے روس کے کافلوں میں سیکڑوں بخترمند واہن ٹینک توپھانے اور رسد واہن دکشن دشا سے کیو کیوٹ لگاتار بڑھ رہے ہیں روسی فورس کے حملے میں یوکرین کے انفراسٹرکچر کو بھاری نقصان دھوست فمارتوں کا ملبا ہٹانے سے لے کر لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے یوکرین سٹیٹ ایمرجنسی سرویس چٹی آگے بڑھتے ہو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتائیں روس اور بیلا روس پار ایک اور بڑا ایکشن جیہاں ورلڈ رگبی نے روس بیلا روس کو نلمبت کر دیا ہے اگلے آدیش تک دونوں دیشوں کی ٹیمیں نلمبت ہیں تو بڑی خبر ہے اور جس طرح سے لگتار الگ الگ سپورٹس فیڈریشنز نے ایکشن لیا ہے ابھی تک اس میں ایک اور شامل رگبی کی طرف سے بھی رگبی والڈ رگبی کی طرف سے یہ آدیش دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ روس بیلا روس کو نلمبت کر دیا گیا ہے روس اور بیلا روس کے کھلاری اب حصہ نہیں لے سکتے ٹیمیں حصہ نہیں لے سکتے یوکرین نے روس کو انٹرپول سے باہر کرنے کی مانگ کی جس کا برٹن نے بھی سمارتھن کر دیا ہے وہیں امریکہ نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ روس نے یوکرین پر رب تک تین سو اسی مسائلوں سے حملہ کیا ہے پتین اور فرانس کے پریسیڈنٹ ایبانویل مینکرو کے بیچ ہوئی باتچیت باتچیت میں مینکرو نے یوکرین کے ناکریکوں کو بخشنے کی اپیل کی یوکرین میں بھارت سرکار نے مانویہ سائیتہ بھیجنے کا کیا فیصلہ یہ سائیتہ یوکرین میں رہنے والے عام لوگوں کے لیے ہوگی جس میں کھانے پینے کے سامان کے ساتھ دوئیہ بھی شامل ہوں گی یوکرین میں آلکھ آلکھ جگہوں پر روسی سینہ کے خلاف سنگر جاری ہے لیکن کچھ راکوں میں آلہ تب بھی شانت ہیں یوکرین فورس نے میلیٹو پول میں روسی فورس کو ٹارگر کیا ہے لہانس میں روس سبرتک ویدرویوں نے بھی یوکرین سینہ کے خلاف چھڑی جنگ یوکرین سینہ کے لہانس میں داخل ہونے کے راستے کو لہانس پیپل ریپابلک کے لڑاکوں نے بند کیا خارکیب سے جاری اور ویڈیو بے خوفناک حالہ دیکھ رہے ہیں روسی ایر اسٹرائی کی وجہ سے خارکیب کے ریائشی علاقوں میں بڑے بڑے گھڑے ہو گئے روسی فورس کے ساتھ یوکرین کے لیے سنکٹ بنے ڈونسک کے الگاو بادی ویدرویوں کے خلاف بھی ایکشن لے رہی ہے یوکرین کی سینہ پہلا روس کی رازدانی منسٹ سے چار اٹیکر ہیلیکاپٹرز نے بھری اڑان سبھی ہیلیکاپٹرز روس کے ہیں انہوں نے مچو لشٹی ہوائی شیطر سے یوکرین میں انٹری کی ڈونسک اور لوہانس کے ودرویوں کے ساتھ مل کر روسی سینہ آگے بڑھ رہی ہے ڈونسک سے روسی سینہ نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں وہ بینہ ڈرے بختردگاڑیوں پر آرام کرتے نظر آئے یوکرین کی منسٹری آف ڈیفنس نے بڑا دعویٰ کیا ہے پانچ دن میں ترپل سو سینیک انتیس پلین انتیس ہیلیکاپٹر کا نقصان ہوا ہے روس نے یوکرین سے یدھ میں ابھی تک ایک سو اکیون ٹینک کمائے تو روس اور یوکرین کے بیچ قریب ایک سو بیس گھنٹے سے مہا یدھ جاری ہے روسی سینہ کیپ کی طرف لگاتار بڑھتی جاری یوکرین کے آسمان میں روسی مسائلیں اور راکٹ لانچرز کی گونچ سنائی دے رہی بھاری بمپاری ہو رہی ہے اس بیچ کل دونوں دیشوں کے بیچ باتچیت کی شروعات ہوئی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا یہ باتچیت بے نتیجہ رہی باتچیت کے بعد بھی حملے رک نہیں رہے ایک طرف روس ایٹمی دھمکی دے رہا ہے تو امریکہ نے بھی ایٹمی الرٹ جاری کر صاف کر دیا ہے کہ ہم کسی سے ڈڑتے نہیں ہیں یو ایس نے کہا ہے کہ دنیا کو برباد ہونے کے لیے نہیں چھوڑا جا سکتا بائیڈن نے کہا ہے کہ ہم یورپ کی ہر قیمت پر رکشہ کریں گے نیٹو نے بھی روس کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر سائبر اٹیک کیا گیا تو برا پریڈام ہوگا وہیں یو این میں بھی روس کو لے کر صدس سے دیشوں نے بہت تیکھی پرتکریائیں دی ہیں اور شروعات اب ایک بڑی خبر کے ساتھ کر رہے ہیں جو کہ یوکرین سے ہی ہے یوکرین میں نیوکلئر بوم گرانے کی دھمکی سے پہلے پوتن کا کیا ٹریلر سامنے آیا ہے یہ دیکھئے روسی سینہ نے یوکرین پر ویکیوم بوم سے کیا ہے حملہ یوکرین کے راجدود کا روس پر ویکیوم بوم اٹیک کا یہ سنسنیخے زاروب سامنے آیا ہے روسی سینہ نے یوکرین کے سومی میں ویکیوم بوم کا استعمال کیا ہے اور ویکیوم بوم سے حملہ بولا گیا ہے ویکیوم بوم سے یوکرین کو تباہ کرنے کی سازش رچی گئی ہے یوکرین کی جو راجدود ہیں اکسانہ مارکہ روہ ان کا یہ بہت بڑا آروپ کہ ویکیوم بوم سے حملے کیے ہیں رشیا نے ویکیوم بوم سے بڑے علاقے میں مس سکتی ہے زبردست تباہی جس کی چرچہ ہو رہی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ فادر آف آل بوم یعنی ویکیوم بوم ہے کیا اس کی طاقت کتنی ہے تباہی مچانے کی اس کی کشمتہ کتنی ہے تو روس کے پاس یہ بوم ہے ذرا اس کو سمجھئے فادر آف آل بوم کیوں کہا جاتا ہے اس کی کشمتہ دیکھئے آپ وناش کرنے کی روس کا یہ بوم نیوکلئر بوم کے بات سب سے زیادہ خطرناک ماننا جاتا ہے یعنی کی نون نیوکلئر یہ بوم ہے اور اس بوم کا استعمال کرنے کا مطلب ہی ہے کہ بھلے ہی آپ ریڈیشن نہ پیدا کریں لیکن تباہی بڑی کریں گے اور اسے ایروسول اور ویکیوم بوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ دوسرے نام ہے دوسرے سمجھتے ہیں روس نے اسے فادر آف آل بوم کا نام دیا ہے کیوں دیا ہے اس کے بارے میں ہم آگے آپ کو بتائیں گے اور یہ وناش کاری ہتھیار جیٹ سے گرایا جاتا ہے یعنی سکائی ڈراب کیا جا سکتا ہے ہوا سے زمین پر علاقوں پر گرایا جا سکتا ہے اور چوالیس ٹرن سے عدد ٹی این ٹی کے برابر ویسپوٹ ہوتا ہے بھاری تباہی اس سے ہوتی ہے اس بوم کے ذریعے بھاری تباہی مچائی جا سکتی ہے ہوا سے آکسیجن سوک کر اس کا ویسپوٹ ایندھن کے طور پر استعمال کرتا ہے یہ فادر آف آل بوم جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کیسے کام کرتا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں نینو ٹیکنالوجی کا استعمال دھماکے سے ریڈییشن کا خطرہ نہیں ہے اسے لئے اسے سب سے خطرناک دنیا کے سب سے خطرناک نون نیوکلر بوم کے روپ میں جانا جاتا ہے دھماکے سے آلٹرا سونک شاک ویب نکلتی ہے جنوہ سندی کے تحت یہ پرتیپان دیتا ہے اس کا استعمال کرنا منع ہے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کی کٹیگری میں یہ ہے اور روس نے اس کا استعمال دوزار سولہ میں سیریا پر کیا تھا روس نے اس کا پریوک پہلے بھی کیا ہے تباہی دکھائی ہے روس نے اس کا استعمال دوزار سولہ میں سیریا میں جب کیا تھا تب بھی ایسے ہی منظر سامنے آئے تھے اور یہی وجہ ہے کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ اگر یوکرین میں یہ حملہ کیا جا رہا ہے اس سے تو بھاری تباہی مچانے کی منچہ پوتین کی ہے اور یوکرین پر حملے اور بڑھانے کا آدیش پوتین دے سکتے ہیں جیہاں امریکی انٹیلیجنس کے حوالے سے یہ بڑی خبر ہے شروعاتی ناکامی کے چلتے پوتین حداش ہیں یہ ریپورٹ میں کہا گیا آپ نے افساروں پر غصہ ظاہر کر رہا ہے پوتین یہ بات سامنے نکل کر آ رہی ہے تو پوتین ناراض ہیں شروعاتی جو حملے ناکام ہوئے ہیں اس کے بعد سے اور جو ریپورٹ میں یہ کہا گیا آپ نے ازگاریوں کے ساتھ وہ میٹنگ بھی کر رہا ہوں یہ دیکھیں تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کس طرح کی ستھتیاں ہیں اس وقت روس یکرین میں جنگ ابھی چل رہی ہے چنیو شہر میں بھاری بمباری کی گئی ہے کیو پر بڑا مسائل اٹاک کیا گیا ہے یکرین میں روسی ہیلیکاپٹر بھی نظر آ رہے ہیں اور ادھر لوگ جان بچا رہے ہیں بانکر میں ان کی زندگی کسی طریقے سے کٹ رہی ہے یکرین میں لوگوں کو ایک جٹ کرنے کے لیے دیش بھکتی گیت بجائے جا رہے ہیں تو الگ الگ تصویریں اور ان تصویروں میں اس وقت ید چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو اس تھیتیاں پیدا ہوئی ہیں وہ کہانی بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو ایک طرف روسی راشپتی پتن نے سینہ کو نیوکلئر حملے کے لیے الرٹ کر دیا ہے تو دوسری طرف اب امریکہ نے بھی نیوکلئر کمانڈ ہائی الرٹ پر رکھنے کے لیے کہہ دیا ہے یہ بڑا فیصلہ امریکہ کی طرف سے لیا گیا ہے روس کے رخ کو دیکھتے ہوئے بھاپتے ہوئے پتن کی ایٹمی دھمکی کے بعد یہ امریکہ کا بڑا ریاکشن سامنے آیا ہے امریکہ کے نیوکلئر کمانڈ ہائی الرٹ پر ہے وائٹ ہاؤس نے کر دیا اس کا اعلان دنیا میں نیوکلئر وار کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس اس سے بھی آگاہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دنیا کو پرباد ہونے کے لیے چھوڑا نہیں جا سکتا ہم یورپ کی ہر قیمت پر کریں گے رکشہ یہ ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے کیا گیا وہ اعلان جو کی کہیں نہ کہیں وشوید کی آشنکہ کو اور نیوکلئر وار کی آشنکہ کو بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے دراصل پچھلے چھے دن سے روس اور یوکرین کے بیچ لڑائی جاری ہے وار کیجویلٹی لکاتار بڑھ رہے لیکن اس سب کے بیچ پریزیڈن پوتین نے نیوکلئر وار کی طرف اشارہ کر دیا ہے انڈیکیشن دے دیئے کہ وہ تیاری کر رہے ہیں اس خطرناک ید کی تو یوکرین کو لے کر رشیان پریزیڈن نے بہت بڑی دھمکی دی ہے پوتین نے اپنے نیوکلئر ڈیٹرنٹ فورس کو الٹ پہ رہنے کو کہا ہے یہ اپنے آپ پہ سنکیت ہے کہ وہ آگے کیا رنیتی روکا تو اس کے پرمانو ہتھیار تیار ہیں اس پر حملہ کرنے کے لیے اور دوسرے دیشوں نے یوکرین میں سینہ بھیجی تو روس کسی بھی حد تک جائے گا یہ دھمکی ان دیشوں کو جو یوکرین کی مدد کر رہے ہیں اور نیوکلئر بوم کی دھمکی دینا نیوکلئر فورس سٹینڈ بائی موڈ میں رکھنے کا سیدھا مطلب سیدھا ارت یہی ہے کہ بات کو آگے بڑھایا کیو انڈیپینڈنٹ کے رپورٹ کے مطابق بیلا روس اپنے نون نیوکلئر آرمز کے درجے اور نیوٹر رہنے کے فیصلے کو ختم کرنے جا رہا ہے ایسی خبریں ہیں کہ بیلا روس کے پریزیڈن الیکزنڈر لوکاشنکو نے پوتین کو نیوکلئر مسائل بیلا روس میں ہی بیلا روس میں یعنی اپنے دیش میں ہی تینات کرنے کی اجازت دے دیئے تاکی ضرورت بڑھنے پر وہیں سے اٹیک کیا جا سکے وہیں سے ان مسائلوں کو فائر کیا جا سکے اور بیلا روس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو سانکشن کریملین پر لگائے جا رہے ہیں وہ دنیا کو تیسرے وشوید کی طرف دھکیل رہے ہیں اور کچھ دن پہلے ہی پوتین نے سٹیٹمنٹ میں کہا تھا کہ جو بھی جو بھی ہمیں روکنے کی کوشش کرے گا تو یکرین کو ایسا انجام بھگتنا پڑے گا جو دنیا میں کبھی نہیں دیکھا گیا تو یہ دھمکیاں لگاتار دی جاری ہیں سنکیت یہی کہ نیوکلیر وار کی بڑی تیاری کر رہے ہیں پوتین اور روس یکرین بورڈر سے حیران کرنے والی سیٹلائٹ تصویریں آئی ہیں ان تصویروں کو دیکھیں زرہ کیو کے اتر میں روسی سینہ کا جمعورہ اور بڑھا کیو کے اتر میں اب چو ست کلومیٹر تک روسی سینہ موجود ہے پہلے ستہ اس کلومیٹر کے دائرے میں ہی دیکھ رہی تھی روسی سینہ لیکن اب چو ست کلومیٹر کے دائرے میں رشیا نارمی نظر آ رہی ہے سیٹلائٹ سے آئیے تصویریں زرہ دیکھیں لگاتار لگاتار اگر دیکھا جائے تو سینہ آگے کی طرف بڑھتی جاری ہے سینہ کی سنکھیا بڑھتی جاری ہے دماؤ بڑھانی کی کوشش کیو پر جلد سے جلد قبضہ کرنے کا پریاس اور اس طرح سے اب دیکھیں چونسٹ کلومیٹر لمبا یہ کافلہ رشیا نارمی کا تو دیکھیں لگاتار رشیا نارمی فورسس کس طرح سے کیو پر قبضے کے لیے آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس بیچ بڑی خبر یہ کی یوکرین کی راجدانی کیو میں سب سے بڑا مسائل اٹیک ہوا ہے روس نے کیو پر ایک ساتھ کئی مسائلیں داگی ہیں مسائل حملوں سے تھررایا کیو شہر یہ دیکھئے تصویریں بھی آپ کے سامنے ہیں کیو پر سب سے بڑے مسائل اٹیک کی خبر سامنے آ رہی ہے یہ خوبصورت شہر کس طرح سے برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جنگ کی وجہ سے مسائل اٹیکس کی وجہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں ایک کے بعد ایک راجدانی کیو کو نشانہ بنا کر مسائل اٹیک کیے جا رہے ہیں جس سے کیو کو بھاری نقصان ہوا ہے وہیں رشین فورسز تیزی سے کیو کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور سیٹلائٹ امیجز میں رشین سیناؤں کے لمبے کافلے کے کیو کی طرف پڑھنے کی پشتی ہوئی ہے اور اس بیچ یکرین کی راجدانی کیو سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں کیو کے شاپنگ سینٹر میں بھیشن آگ لگی ہے روس کے حملے کے بعد شاپنگ سینٹر میں آگ لگی ہے بڑی خبر کیو کے شاپنگ سینٹر میں بھیشن آگ لگی تصویریں دیکھیں آپ کیو کے اس شاپنگ سینٹر کی یہ تصویریں ہم آپ کو دکھائیں ایکسکلوسیف تصویریں ٹی وی نائن بھارت وشبر اس میں کس طرح سے آگ لگنے کے بعد آگ کے لپنے دکھائی دے رہی ہیں دھوان اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیو کے الگ الگ علاقوں میں کس طرح سے تباہی مچی ہے یہ ان تصویروں سے سمجھا جا سکتا ہے شاپنگ سینٹر جہاں کبھی چہل پہل رہتی تھی وہاں آگ کے لپنے نظر آ رہی ہیں کالا دھوان نظر آ رہا ہے تصویریں کیو کے شاپنگ سینٹر کی اور یوکرین پر حملے کے بعد پوتن کو انٹرنیشنل بے عزتی جہلنی پڑ رہی ہے دنیا کے سب سے بڑے منج پر پوتن کو بتایا گیا ہے ہٹلر یو این میں یوکرین کے امبیزڈر نے پوتن کو سنائی کھری کھری اور یہ کہہ دیا کہ پوتن تو ہٹلر جیسے ہیں پوتن خود کو ہٹلر کی طرح ہی مار ڈالیں گے تو پوتن کی یو این کے منج سے انٹرنیشنل بے عزتی کی یوکرین کے پرتید ہی نے رشن نوکلیر فورس what a madness if he wants to kill himself he doesn't need to use نوکلیر آسننل he has to do what what the guy in in Berlin did in a bunker in May 1945 اور یوکرین سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے یوکرین کے خیرسون پر پھر سے حملہ شروع ہو گیا ہے روسی سمچار جنسی کا بڑا دعویہ روسی سینہ نے خیرسون ہوای اٹھے پر قبضہ کر لیا ہے تو یہاں پر ایک اور اپ ڈیٹ خیرسون کو لے کر خیرسون میں روسی سمچار جنسی کا دعویہ ہے کہ وہاں کے ہوای اٹھے پر قبضہ کر لیا گیا ہے اور پھر سے یہاں سے اٹھاک شروع کر دیا گیا ہے خیرسون پر لگتار روسیان ٹروپس کی طرف سے اٹھاک کیا جا رہا ہے حملہ کیا جا رہا ہے دعویہ کیا گیا ہے روسیان نیوز ایجنسی کے لئے بڑی بات یہی ہے کہ نیوکلئر وار کا خطرہ بھی بڑھتا نظر آ رہا ہے اسی خطرے سے جوڑی پچیس اہم خبریں آپ کو دکھاتے ہیں دنیا پر ایٹمی ید کا خطرہ بڑھا امریکہ نے اپنے نیوکلئر ویپن ہائی الٹ پر رکھے پینٹاغن اور پیسیفک فلیٹ کو بھی ہائی الٹ پر رہنے کا عادیش دیا روس کی ایٹمی تیاری سے دنیا میں حل چل وائٹ ہاؤس نے کہا امریکہ دنیا کو برباد ہونے کے لئے نہیں چھوڑ سکتا پریسیڈنٹ بائیڈن بولے ہر حال میں کریں گے یورپ کی رکشہ روس کی ایٹمی دھمکی کے بعد جو بائیڈن کا بڑا بیان کہا روس کی پربادو حملے کی دھمکی سے نہ ڈرے امریکہ کے ناغرے امریکہ کے پاس کئی گنا گھا تک نیوکلئر ہتھیار روسی راشپتی ویلادی میر پتن کی آدیش کے بعد روس کی نیوکلئر فورسز بھی تیار روسی رکشہ منطری نے پوتن کو ریپورٹ سوپ کر کہا روس کی نیوکلئر ڈیٹرینس فورس حملے کے لیے تیار روس نے پرماڑو مسائلوں سے لیس بومبر ایکٹیو کیے پرماڑو مسائلوں سے لیس وارشپ سبمرین بھی ایکٹیو روس اپنے ایٹمی ہتھیار بیلا روس میں کرے گا تینات بیلا روس نے اپنے غیر پرماڑو سٹیٹس کو ختم کر دیا ہے بیلا روس بورٹر سے یوکرین کی راجدھانی کیو سب سے قریب روس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ 6255 پرماڑو ہتھیار جو 2020 میں 6375 تھے ان میں سے 1635 پرماڑو ہتھیاروں کو روس نے کیا ہوا ہے تینات روسی راشپتی پوتن نے کی آئی لیول میٹنگ رکشہ منطری سمیت تینوں سیناؤں کے چیف بیٹھک میں رہے موجود پرماڑو حملے کو لے کر ہوئی چرچہ یوکرین کی راجدھانی پر قبضے کی جنگ تیز ہوئی کیو میں کئی دھماکے لگاتار سیرن بجرائے لوگوں کو جل سے جل شیلٹر میں جانے کو کہہ دیا گیا ہے کیو کے دو علاقوں بروبریو اور سولیمانکہ میں روس نے کیا زبردست حملہ مسائل حملے میں یوکرین کی سینہ کا رویڈار کمیونکیشن سسٹم تباہ حملے میں پانچ لوگ زخمی روس کا نیوکلئر کمانڈ سینٹر بھی ایکٹیویٹ روس کی نیوکلئر شمتہ سے لیس انٹر کانٹینینٹل بیلیسٹک مسائل سیٹن ٹو بھی تینار نیٹو کی روس کو سیدھی دھم کی سائیبر اٹیک کیا تو بہت برا انجام ہوگا سائیبر اٹیک ہونے پر آرٹیکل پانچ کا استعمال کریں گے آرٹیکل پانچ کا مطلب غیر نیٹو ملک کی مدد کرنا یوکرین کے برڈیانس بندرگاہ پر روس کا بڑا حملہ مسائل حملے میں پورٹ کو بڑا نقصان دکشن پوروی یوکرین میں آزوف ساغر پر ہے برڈیانس پورٹ دنیا میں ابھی نو دیشوں کے پاس خطرناک پرمارو بہتیار امریکہ بریٹین روس فرانس چین بھارت پاکستان اسرائیل اور اتر کوریا کے پاس ایٹم بوم یوکرین پر اگلے چوبیس گھنٹے بہت بھاری پڑنے والے ہیں روس یوکرین پر فادر آف آل بوم گرا سکتا ہے روس راجدانی کیو پر گرا سکتا ہے یہ خطرناک بوم یوکرین کا دعویٰ روس نے ایٹم بوم کے بعد سب سے خطرناک مانے جانے والے ویکیوم بوم کا استعمال کیا گیا کیو کے قریب روسی فوج کے تابر توڑ اٹیک مسائل حملے سے دہلا پورا علاقہ دور تک سنائی دی دھماکے کی گونچ یوکرین پر روس کا سب سے میڈیا کا یوکے کی خفیہ ایجنسیوں کے حوالے سے اہم خبر روس کے پرماڑو اتیاروں کا پہلا ٹارگٹ بریٹن ہو سکتا ہے نیوکلئر دھمکی کے بیچ یوکرین نے پوتن کو 21 صدی کا ہٹلر بتایا یوکرین کے ودیش منطری کی اپیل پرماڑو حملے کی دھمکی ہوا پلائین رومانیا بورڈر پر جوٹی یوکرین کی بھی کسی بھی راستے سے یوکرین چھوڑنے کی لگی ہور زیلنسکی کے پور پروکتہ یولیا منڈل کا ٹی وی رائن بھارت ورش پر پڑا دعویٰ کا پوتن کبھی بھی نیوکلئر بوم کا کر سکتے استعمال امریکہ نے بیلاروس میں بند کی اپنا دوتا واس امریکہ نے روس یوکرین جنگ میں بیلاروس کی اینٹری کی آرشنگ کا جتائی روس اپنے ایٹمی ہتھیاروں کو بیلاروس بھیج رہا ہے یوکرین کے گپیانس کے علاقے میں روس کی زبردست سیئر سٹرائک خطرناک مسائل